بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک فارم ویزر کیا ہے ہم نے وہاں ٹریل لگایا تھا ایل پی ٹھارا منجی کا ہائی بریڈ کا میرا طلق الفتح بیج پریس سینٹر چونیا سے ہے تو اس بھائی کو ہم نے ٹریل لگایا تھا فضال بھائی کو ایل پی ٹھارا کا تو ہم نے بیج سے لے کے فٹلائزر تک ٹوٹل ہم نے جو اس کی فٹلائزر ہے بیج ہے وہ ہم نے اپنی شعب سے دیا سب کچھ ہم نے لوگا اس کو ابھی ہم نے سب کو یہ ریزلٹ دکھانا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے تو بھائی سے بھی بات کریں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے سی فٹلائزر ہم نے استعمال کی ہے کون سے جو ہم نے پہلی جو فٹلائزر ہم نے استعمال کی تھی موجی پہ وہ آپ کو بتائیں گے ٹین کیجی ہم نے ایم اپی ڈالی تھی اور دو فور لاک زنک ڈالی تھی ایگرو شہل کی جو زنک ہے وہ ہم نے استعمال کی ہے تو دوسری ٹین کیجی ایم اپی ڈالی ہے پلانٹ ایکس کی ایمپورٹڈ ایم اپی ڈالی ہے تو ماشاءاللہ اس کا اتنا شاندہ ریزلٹ آیا جن بھائیوں نے سونا ڈی اپی ڈالی ہے ان سے ہنڈرڈ پرسنٹ زیادہ جو ہے نا ایم اپی کا زیادہ ریزلٹ ہے ایمپورٹڈ ایم میں بھی استعمال کرنی ہے کسی بھی فصل میں استعمال کریں ڈی اپی چھوڑیں ایم اپی کی طرف ہے جو ہم نے اس کو سپریہ جو کروائی ہے یہ مائنو ایسڈ کی کروائی ہے مائنو لینڈ کے نام سے ایگرو شہل کا پروڈکٹ ہے یہ جب گروت میں آتی ہے گبے میں جس کو بولتے ہیں جب آجاتی ہے مونجی اس وقت ہم نے یہ مائنو لینڈ کا سپریہ کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے کام اس نے کا کیا کرنا ہے اس کا کام یہ ہے جو سٹا اس کی جو لنبائی ہے لینڈ اس کو زیادہ کرنا ہے اور جو سٹے کا عمل ہے جو دھانے کا عمل ہے وہ فل کرنا اس کو بھرنا کہ اچھی طرح جو چاول ہے وہ اندر فل ہو جائے اچھا آپ ہمیں سٹے کی لینڈ چیک کروائیں گے کوئی بھی سٹا ان میں سے توڑ کے اس کی لینڈ چیک کروائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لینڈ ٹھیک ہو گیا جو ماشاءاللہ دیکھیں سٹے کا سائز دیکھیں بہت بڑا سائز ہے اور جو دانے بھی ہیں بہت موٹے موٹے ہیں یہ شروع سے لے کے انڈ تکر جو برابر ہے ایکول سائز اس کا انڈ سے لے کے آخر تک یہ ہے ریزلٹ مائنو لینڈ کا یہ دو سپری ہم نے کی تھی مائنو لینڈ کی ایک جب گبے پہ آ گیا ایک جب نسر جاتی ہے جب اس وقت ہم نے یہ سپری کرنا ہے دوستو یہ سارا کمال مائنو لینڈ کا ہے اس میں ہم نے دو اپلیکیشن اس کی کروائی تھی پہلی اپلیکیشن ہم نے تب کروائی تھی جب یہ گوب کی حالت میں تھا اس وقت امائنو لینڈ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے سائز کو انکریز کرتی ہے اور دوسرا اس میں جو گھار ہوتے ہیں جس میں نمبر آف سیڈز وہ انکریز ہوتے ہیں اور دوسری اپلیکیشن ہم نے تب کروائی تھی جب یہ دو دیا حالت میں تھا دو دیا حالت میں اس کا مین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی بھرائی دانے کی اچھی کرنی ہوتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اوپر سے لے کے نیچے تک تمام دانیں جو ہوتے ہیں وہ ایکول سائز ہوتا ہے ان کا اور بہت خوبصورت ہوتا ہے ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے یہ ایک ایگروشل کا جو نا پروڈیکٹ ہے پروگزم نام سے جو مونجی کو جلساو اور دبا آتا ہے اس کو کور کرتا ہے اس کا بہت زیادہ شاندہ ریزلٹ ہم کو ملا ہے یہ دو تین سال سے ہم یہ استعمال کروارے ہیں جلساو کے لئے بہت شاندہ ریزلٹ ہے اور یہ ایک سپری ہم نے سٹائیکر نام کیا یہ ایگروشل کا یہ بھی ایگروشل کا پروڈیکٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایگروشل ہی ہے ون شاپ ہے چونیا میں الفتہ سپری سینٹر نیو گلا منڈی ہجرا روڈ چونیا تو یہ سونڈی واس سے تیلے کے لئے یہ بہت زیادہ شاندہ ریزلٹ ہے یہ سٹائیکر کا بہت اچھا سپری ہے تو آپ نے دیکھ لیا مونجی کا آپ کو ریزلٹ دکھایا ماشاءاللہ بہت شاندہ ریزلٹ دیکھنے کو آیا صوبہ اس کی کٹائی ہونی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اوست کیا اس کا جھاڑ کتنا آیا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہم کر سکتے اگر زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو بوریوت بنے گی اس لئے چھوٹی ویڈیو ہم بنا کے آپ کسان بھائیوں تک پہنچا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اللہ حافظ راب راکھا